پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ ڈر کے نام اسلام علیکم بسم اللہ الرحیم میں ہوں وجہت سید خان پاکستان میں ایک ڈر کا کلچر ایک کلچر اف فیر آ گیا ہے اب پاکستان میں الگ الگ جو ایراز گزرے ہیں اس میں الگ الگ کلچر گزرے ہیں اب جو بھی سیاسی ڈسپنسیشن ہو جو بھی حکومت وقت ہو اس کے باوجود کلچر ایک ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے حاکی ہو یا مفتی یہ جو کلچر ہے یہ اپنے رنگ خود پکڑتے رہے ہیں آہ ضروری نہیں ہے کہ فوج کے دورانیے میں پاکستان کا ایک کلچر ہو یا ڈیموکریسی کے دورانیے میں پاکستان کا دوسرا کلچر ہو تسلسل میں بھی کلچر چلتا ہے فورٹیز اور ففٹیز میں ڈسپائٹ قائد اعظم آہ کی کے لاؤس کے بعد لاکت علی خان کے شہادت کے بعد پارٹیشن کے ٹرومے کے باوجود پھر بھی ایک کلچر آف ہوپ تھا پاکستان ری سٹارٹ کر رہا تھا ایک نیو بگننگ تھی عیب خان کے زمانے میں انڈیا کے ساتھ جو ہم نے جنگ لڑی اس کے باوجود فاطمہ جنا کے لاؤس کے باوجود ایک کلچر آف گروت تھا ایک کلچر آف پروگریس تھی اور پاکستان دنیا کے گلوبل ماپ پہ تھا we were going places 1971 کے بعد جو ایرا ہوا اس میں ایک کلچر آف کنفیوجن تھا آہ اس پاکستان کے لاؤس کے بعد بہت سارے سوال تھے ہم کون ہیں کیا ہم ایک نیشن ہیں کیا ٹو نیشن تھیوری سٹک کرتی ہے ہم اسلامک ہیں کیا ہم ایک ہیں کیا ہم نیوکلئر ویپن بنائیں گے یا اپنی انڈسٹریز کو نیشنلائز کریں گے کیا ہم پاپلسٹ ہیں کیا ہم امریکن ہیں پرو امریکن کیا ہم پرو چائنہ ہیں کیا ہماری جو مائنورٹیز ہیں ان کو ہم سپریس کریں گے جیسے ہم نے احمدیز کے ساتھ کیا آہ پاپلزم کے لیے کیا ہم شراب اور کسی نوز بند کر کے کیا زیادہ بڑے مسلمان بن جائیں گے یہ جو کلچر آف کنفیوجن ہے یہ کلچر آف تقسیم بنا کلچر آف ڈیویجنز اور یہ جو ڈیویجنز ہیں یہ ہمیں لے کے گئیں زیاء الحق کے ایرا میں نائنٹین ایٹیز میں ایک کلچر آف سپریشن آیا زیاء الحق کے ساتھ اور وہ جو ڈکٹیٹرشپ تھی ہم نے پہلے دو ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہوئی تھی مگر یہ جو کلچر آف ڈکٹیٹرشپ آف سپریشن آیا اس میں ہم نے انفورسٹ اسلامیزم دیکھا ایک کلچر آف سپریشن دیکھا دباؤ کا ایک کلچر دیکھا اور ایک اور اس کلچر کے اندر ایک اور کلچر پیدا ہوا کلچر گنز ڈرگز ٹیروریزم اور افکارس مور دن اینی ٹھنگ ایک اے فورٹی سیون کلچر مگر پش بیک آیا اسی کلچر میں ہر کلچر میں آیا مگر مجھے یاد ہے کہ پش بیک شروع ہوا میوزک کے ذریعے پش بیک شروع ہوا سم او بیس ٹی وی پروڈکشنز دو ورلڈ has ever seen اس قسم کی ٹی وی اور سٹیج ڈرامے جو پاکستان نے نہیں دنیا نے نہیں دیکھے تھے اور پھر ٹرکٹ پیرڈ میں بھی پش بیک آیا اور ہمارے منوز ہماری چھوٹی سی ٹیم دنیا کے اس پاپلر گیم پہ ہاوی ہوئی نائنٹیز میں ایک کلچر آف ویلت آیا پاور گرابنگ اور پالیس انٹریق کا کلچر آیا ایک طرف پرائیوٹائزیشن ہو رہی تھی پاکستان کی ایکانومی میں تو دوسری طرف کرپشن بھی اسلام آباد نے اور بلکہ پورے ملک میں چھائی ہوئی تھی اب اس کلچر میں بھی ایک اور چیز ریسرچ کر رہی تھی کلچر پش بیک کر رہا تھا راک بینڈز نکل رہے تھے پہلے ڈیزائنر لیبلز نکل رہے تھے اور پاکستان کا پہلا ورلڈ کپ جو پاکستان کی نیشنل پرائیڈ کا آج بھی بڑا سیمبل ہے وہ بھی سیکیور ہم نے کیا اور ہم آگے چلے ٹو تھاؤرزنز میں ایک ڈکٹیٹر شپ آئی اب یہ ڈکٹیٹر شپ پچھلی ڈکٹیٹر شپ سے بالکل الگ تھی اور ڈسپائٹ آو دے افیکٹس آف ڈائن ایلیون اس ڈکٹیٹر شپ کی وجہ سے ایک کلچر آف اوپرنس آیا ٹرانسپیرنسی تو میں نہیں کہوں گا مگر چیزیں کھڑنے لگ گئیں اس کلچر میں ہم نے دیکھا کہ ٹریڈ لبرالیزیشن ہوئی تجارت جو ہے وہ آگے چلی میڈیا کھلا میوزک کھلا فیشن کھلا آرٹ سین کھلا but by the 2010s the culture was changing because things were changing بنظیر بھٹو شہید ہو چکی تھی ممبائی attack ہو چکا تھا democracy تھی مگر ساتھ ساتھ war on terror بھی تھی اور جو باقی جو leading from behind جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی چل رہا تھا ایک culture of insecurity شروع ہو رہی تھی اور یہ جو culture of insecurity ہے یہ آج ایک culture of fear خوف کا culture بن گیا ہے اور آج اس culture نے ہمیں ادھر سے پکڑا ہوا ہے اب اس culture میں جو ایک کالا ڈالا ہے black vigo جسے کہتے ہیں وہ اس culture کا symbol بن گئی ہے اس culture میں عمران ریاض خان کو ایک سو اکتیس دن ہو گئے ہیں اگواہ ہوئے ہوئے ایک کالے ڈالے میں ہی اس culture میں ظہور معشوانی جو اس کا کوئی قصور نہیں ہے بس ایک ہی قصور ہے کہ وہ ازر معشوانی پی ٹی آئی ایکٹویس کا بھائی ہے وہ وہ بھی تقریباً ڈیٹھ سو دن سے غائب ہے اس culture میں جب intelligence agency کسی اور ملک کی کسی کو مارتی ہے جیسے انڈین intelligence agency نے کہا جا رہا ہے کہ ایک سکھ سپریٹس کو کینیڈا میں قتل کروا دیا تو جب یہ کسی اور دوسرے ملک میں کوئی تیسری قوت کوئی چوتھی بندے کو مروا دیتی ہے مگر پھر بھی ہمیں آج اس culture میں عرشت شریف کی یاد آتی ہے جس کو بھی ایک دوسرے ملک نے ایک اور قوت نے ایک اور قوت کے ذریعے آہ مروا دیا گیا تھا اب اس culture of fair میں جب ہمارے جو نئے وزیر آزم ہیں جو اس وقت ٹھہرے میں ہیں ساتھ ہی مجھے ان کا ہوتیل نظر آ رہا ہے اپنے bedroom window سے آہ اکروس central park تو وہ جب جدھر کا بائی دو جو rent ہے جو میں نے چیک کیا ہے تقریباً دو ڈھائی ہزار ڈالر فی night ہے depend کرتا ہے آہ دو ڈھائی ہزار ڈالر مطلب رات کے چھے لاکھ سات لاکھ روپے تقریباً آہ anyways تو جب آہ ہمارے prime minister آہ اقوام متحدہ آتے ہیں جیسے اور آئی ایم این ڈیورک اور کہتے ہیں ہمیں lecture دیکھے جاتے ہیں کہ پہلے ہم law and order صحیح کریں گے اور پھر society آہ کو دیکھیں گے اس سب میں اور اس لیے دیکھیں گے کیونکہ یہ آہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے اس سب میں آہ یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ justice کے لیے کریں گے انصاف کے لیے کریں گے premise کے لیے کریں گے تو اس سب میں ہم پوچھتے ہیں اپنے وزیراعظم سے جو دنیا کے سامنے اس وقت بیٹھے ہوں ہم پوچھتے ہیں کہ کیا enforced disappearances بھی اس culture کا حصہ ہے تین دن ہو گئے ہیں شیخ رشید صاحب کو arrest کیا گیا ابھی تک کسی کوٹ کے سامنے انہیں پیش نہیں کیا گیا دس دن ہو گئے ہیں عثمان ڈار صاحب کو arrest کیا گیا ابھی تک کسی کوٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا انیس دن ہو گئے ہیں ایم این اے جو ہیں صداقہ دباسی ان کو arrest کیا گیا کسی کوٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا آج ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ sustainable development goals اقوام متحدہ کی ایک task ہے کی ایک mission ہے اس کے بارے میں آج ایک session attend کر رہے ہیں ایک دو دن میں بولیں گے بھی sustainable development goals آنے والی generation کے لیے ایک task sheet ہے ایک homework ہے جو ہر ملک کو دیا گیا ہے کہ بھئی آپ نہ homework کریں آنے والی generation کے لیے کیا ہمارے پرائم منسٹر اقوام متحدہ کو بتائیں گے کہ ان کے homework میں آہ ٹی ٹی آئی ایکٹیویسٹ عباد پاروک کے جو بیٹے ہیں امار پاروک جو کلپوت ہوئے ان ال الیون الی راجون ایک brutal regime کی حرکتیں دیکھ کے ننہ بچہ فوت ہو گیا کیا وہ future generation کا حصہ نہیں ہے جب آپ چھے لاکھ روپے کا کمرہ لیتے ہیں ایک رات کے آپ چھے سات لاکھ لگاتے ہیں اور آکے ادھر ٹھہرتے ہیں اور دنیا کو lecture دینے کی کوشش کرتے ہیں sustainable development goals پہ تو کیا یہ آپ کا development goal کا یہ بھی حصہ ہے بچوں کو ایسے ڈرا کے مار دینا سوال بنتا ہے کاکر صاحب پشتون ہے اور شاید ایک پشتون سے کوئی اور بہتر نہیں جانتا کہ جب چادر اور چار دیواری کا جو کلچر ہے جب وہ بریچ ہوتا ہے جب اس کی بے حرمتی ہوتی ہے جو ہوئی ہے بار بار ہوئی ہے پاکستان میں حال میں law and order کے نام پہ national security کے نام پہ تو پھر کیا کیا ہوتا ہے اور بدلہ کیسے لیا جاتا ہے یہ ایک پشتون سے بہتر شاید کوئی نہیں جانتا تو یہ جو ہمارے غیرت مند پشتون پرائم منسٹر صاحب ہیں جو آئے ہوئے ہیں ایک تو ان کو میں نیو یورک میں آہ ویلکم کروں گا مگر ساتھ ساتھ ایک آپ کو آج صبح کی کہانی سناؤ آج صبح یہ جو culture of fear ہے اس کو میں نے first hand دیکھا اب آپ کو پتا ہے کچھ مہینوں پہلے میں نے ایک program record کیا پاکستان میں تھا میں ان دنوں میں green room کا نام اس program کا نام رکھا گیا یہ بھی sustainable development goals اور climate change اور climate action پہ تھا جو پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا دشمن ہے ہندوستان سے بڑا اگوانستان سے بڑا ایران سے بڑا امریکہ سے بڑا یہودیوں سے بڑا سوریہ دنیا کا سب سے بڑا دشمن جو ہے آپ کا جو ہے وہ climate change ہے global warming ہے اس پہ ہم نے ایک program کیا اب اس program کو بین کر دیا گیا ہمارے partners کو culture of fear میں ہی اس ڈر کے culture کے ذریعے فون کیا گیا کہا گیا کہ وجہات صحیح خان کے ساتھ اپنی partnership dissolve کرو اور یہ جو tape ہیں ہمیں بھیج دو ان بچاروں نے شریف لوگ تھے انہوں نے یہ کیا پھر بھی غلطی سے ہمیں tape مل گئے اور آج ہم آپ کو ہماری green room کی ایک اور قسط دکھا رہے ہیں مگر وہ جو ہوا سو ہوا آج کیا ہوا آج یہ ہوا کہ جس بندے کی قسط میں دکھانے والا ہوں آپ کو اس کا مجھے صبح میسیج آیا دیپک پروانی کا دیپک پروانی جو ہیں وہ بہت نامور مشہور پاکستانی ہیں بہت ساری hats پین تھے ہیں ڈیزائنر ہیں آٹسٹ کلچرل آئیکون ہیں مگر more than anything سب سے بڑی جو ان کی achievement ہے میرے حساب سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دکھا دیا ہے کہ ایک minority ہونے کے باوجود ایک اقلیت ہونے کے باوجود ایک ہندو لڑکا پاکستان میں کیا اچیف کر سکتا ہے یس دیپک ہندو ہیں یس yes that means کہ ان کو شاید اور ان جیسے اوروں کو پاکستان میں سالوں سے دہائیوں سے ایک second rate citizen ایک second rate citizen کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے مگر he hasn't let that hold him back دیپک رکے نہیں ہیں وہ بڑے proud ہیں اپنے roots سے وہ بڑے proud ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر ہزاروں سالوں سے ہوں یہ میرا ملک ہے میں نے اور کہیں نہیں جانا اور یہی pride ہے یہی confidence ہے جس کے ذریعے وہ taxes generate کرتے ہیں اتنا بڑا انہوں نے brand بنایا ہوا اتنا ان کی ماشاءاللہ سے revenues آتے ہیں اور اس کے ذریعے پاکستان کا fashion اور cultural جو landscape ہے انہوں نے evolve کیا ہے عید پہ ہم دیپک پروانی کا جوڑا پہنتے ہیں اگر افورٹ کر سکتے ہیں تو شادی پہ ہم دیپک پروانی کی شیروانی پہنتے ہیں اگر افورٹ کر سکتے ہیں نکاح ہم پڑھواتے ہوں گے مولوی سے مگر شیروانی ہماری دیپک کی ہوتی ہے ایک ہندو لڑکے کی ہوتی ہے یہ پاکستان کے اس brand کی beauty ہے مگر آج دیپک کا جو message تھا وہ عجیب سا تھا اس نے میں نے آپ نے دیکھا ہوگا میری یوٹیوب channel پہ پچھلے دنوں میں میں نے چلایا یہ دیپک کے shorts چلائے پرومو چلایا آزاروں لوگوں نے پرومو دیکھا زبردست پرومو تھا دیپک بڑے اس میں emotional تھے مگر دیپک نے پھر مجھے آج صبح message کیا اور کہا یار میں I'm scared مجھے آم کالے ڈالے میں مجھے کوئی visitor نہیں چاہیے تو یار ذرا دیکھ لینا edit دیکھ لینا اب میں نے edit دیکھا میں نے edit کیا edit کے باوجود میں بہت proud ہوں دیپک سے کہ اس نے کیا بولا کیسے بولا مگر سب سے بڑا بڑی چیز پر جس میں میں proud ہوں ڈیپک کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ actually بولے کیونکہ ان جیسے لوگ جو پاکستان کی اشرافیہ ہے پاکستان کی جو elite ہیں وہ نہیں بولتے وہ دوسرا passport لے کے باہر shift ہو جاتے ہیں ایک ٹکٹ تیار رکھتے ہیں باہر bank account رکھتے ہیں ready ہوتے ہیں جانے کے لیے مگر دیپک ایسے نہیں ڈیول passport holder نہیں ہے اپنا ہارا passport ہی رکھا ہوا ہے چھ مہینے پہلے جب یہ interview ہوا تو دیپک اپنے دل سے بولے آج ڈھی ان کا جو ایک جوز تھا ان کی بات کا yes میں نے edit کی ہیں ان کی باتیں مگر وہ جوز جو ہے وہ واقعی ہے yes this program has been edited for دیپک پروانی's safety but there's a larger story here the larger story is that one of Pakistan's most creative minds shouldn't be punished like this پاکستان کا اتنا بڑے designer صبح اٹھ کے اس کو message کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اسے انسان کو کہ یاد please نہ چلاو دیکھ لینا اگر چلانا ہے تو کٹ لینا کل قاضی فائزیسہ نے ایک تاریخ کا ایک نیا صفحہ لکھا courts کھول دیئے supreme court کھول دیا live television transmission کے لیے live transmission کے لیے یہ جو case تھا یہ decide کر رہے تھے کہ cjp کی chief justice of Pakistan کی کیا طاقت ہونی چاہیے اس case کے basis پہ آگے بہت سارے cases decide ہوں گے پاکستان کی قریبی اور آگے آنے والی تاریخ میں بڑی اچھی بات ہے شفافیت کی اس ملک کو سخت ضرورت ہے مگر لوگوں کو اس سے زیادہ چاہیے کچھ اور چاہیے لوگ نہیں interested کہ سب پندرہ chief justice بیٹھے ہیں اور انگریزی میں بات ہو رہی ہے لوگوں کو انگریزی نہیں سمجھاتی لوگ نہیں interested کہ جو باقی جو چیزیں chief justice صاحب کر رہے ہیں اپنی بیگم کو کھڑا کر دیا صاحب جس دن حلق لیا ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے مگر ان کا کیا ہوگا جن کی بیگمات غائب ہیں جن کو اٹھا لیا گیا ہے جن کی چادر اور چار دیواری بریچ ہوئی ہے ان کی بیگمات کا کیا ہوگا اور ان کا کیا ہوگا جو آپ کی بیگم کو دیکھ رہے ہیں your honor ٹھیک ہے آپ کل آئے کرولا میں آئے ویسے تو آپ کے پاس مرسیڈیز s class ہے آپ نے اس میں نہیں سفر کیا آپ ججز کولنی سے نکلے اور آپ کرولا میں آ گئے بڑی اچھی بات ہے مگر جو آم آدمی ہے وہ تو ایک پٹرول کا لیٹر افورڈ نہیں کر سکتا کرولا اور ایس کلاس میں مرسیڈیز میں اس کے لئے کوئی فرق نہیں ہے he's not interested لوگ interested نہیں ہیں کہ آپ کی تختی پہ آپ نے chief justice نہیں لکھایا خالی justice لکھایا لوگ تختی میں نہیں interested لوگ interested ہیں کہ تختی کیا کیا رہی ہے تختی کیا رہی ہے justice سو لوگ justice میں interested ہیں اور justice ایک جگہ سے آتی ہے constitution سے آئین سے پاکستان کا جو سب سے بڑا protector ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی ڈھال ہے وہ فوج نہیں ہے وہ air force نہیں ہے وہ نیوی نہیں ہے وہ رینجر نہیں ہے وہ police نہیں ہے وہ fc نہیں ہے وہ ssg نہیں ہے وہ constitution ہے یہ سب بھی constitution کے ماں تحت ہیں اور آپ بھی پاکستان کی سب سے بڑی پروٹیکٹر constitution ہے اور آپ constitution کے سب سے بڑے پروٹیکٹر ہیں so please uphold the constitution آپ کے پاس ایک سال ہے اس ایک سال میں آپ بہت چیزیں کر سکتے ہیں مگر بھولیے گا نہیں کہ یہ جو آوازیں بند ہو رہی ہیں کہ جو silence کیے جا رہے ہیں آپ کے آپ کو ضرورت پڑے گی ایک کچھ ایسے لوگوں کی جو آپ کو represent کر سکیں آپ کو ambassadors کی ضرورت پڑے گی یہ ambassadors نہیں جو آہ بالکل کٹ پتلیوں کی طرح دو ہزار ڈالر کے کمروں میں رہ کے lifeless puppets بے جان کٹ پتلیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ایوان میں ان کی شکلیں دیکھیں آپ یہ کیا represent کرتے ہیں کھوکلیں ہیں یہ مگر آپ کو ایک الگ قسم کے ambassador کی ضرورت پڑے گی یہ وہ خواتین اور حضرات ہیں جو پاکستان کی best cultural values کو best skills کو best diversity کو پاکستان کی بہادری کو represent کرتے ہیں اگر آپ نے لوگوں کو چھپ کرانا بند نہ کیا تو پھر کوئی بچے گا ہی نہیں جو آپ کو represent کر سکے آپ کا دنیا کے سامنے case پیش کر سکے آپ کا ambassador بن سکے آپ کا مدہ دے سکے اگر سب کو غائب کر دیا تو پیچھے کون بچے گا so stop enforced disappearances and please provide justice تختیوں سے اور کرولوں میں گاڑیوں گاڑیاں بدلنے سے justice dispense نہیں ہوتا yes آپ ایک نسال سیٹ کر رہے ہیں اب اس کو execute بھی کریں ایک ایک دن ایک ایک hearing chief justice کا عزیزہ ایک 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 hearing آپ کے لیے imperative ہے time is running out share like subscribe comment کریں آج کا جو green room ہے enjoy کریں فوج نے اسے پتہ نہیں کیوں بین کیا مگر یہ بین ہونے کے باوجود آپ کے لیے آج آپ کے viewing pleasure کے لیے آج یہ حاضر ہے میرے ساتھ رہیں زبر دست شو ہے Deepak is on fire despite being edited learn from the best designer one of the one of the biggest cultural icons of of your generation of my generation see what a minority in pakistan can achieve and take it from there enjoy the show i will talk to you soon see you on the other side pakistan zindabad hello salam and welcome to the green room the show about people power and the planet milk maishat or mahaliyat se lekar kaum qiyadat or shayid qiyamat tak the green room is not just my show it's our show in fact it's your show so they came sunay samjhain share like subscribe or comment karein magar ek chiz kabhi na bhoolein ke the green room has only one rule that there are no rules and with that i go to my guest today aaj mere mehman the man who everybody loves to wear but the man who doesn't get worn out himself one of the pioneers of the burgeoning the unstoppable pakistani fashion industry not just a designer not just a feminist a mover a shaker a pretty hardcore party animal though he is uh wearing uh thin on the edges these days uh he's been intermittent fasting he's never looked better and considering the company he keeps and the secrets he knows they also call him a very interesting nickname the tailor of panama deepak purwani how are you ajat how are you doing i'm good i'm good oh that got you that got you okay so i needed some feedback about my suit you approve suit is very nice glasses are very slick you're looking very slick thank you it's feeling like the gray room as opposed to the green room so uh recap so you and i meet in 2017-18 i was studying america as you know i'm going to come to your nickname in just a bit i want to know more i'm going to leave that leave that hanging right but i have one day in the dawn oh right um wow wow let's go back 2017 you joined the mqm pakistan at a time when it's breaking up well i to be honest with you did not join mqm pakistan um it was um a strange phenomena we were invited to um to just come in meet and see the mqm offices um oh and then we were kind of shoved in in front of a press conference oh let's just put it that way oh wow and i think two weeks later i sort of went back and said that um um i was put on a spot and i don't think i have joined mqm pakistan um and that was the end of the mqm um you were herded in front of the cameras they were showing you off um let's just say that i i personally feel that uh now now i personally feel that five years later or seven years later agar maine agar join ki hoti to um thoda sa mune vision aa jata and maybe you know things would have become better wow okay so mera agla sawaal acting paitha but i'm going to park that right i'm going to keep on talking politics because you know um here's the thing so um your lot the 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 fashionable lot you know the well-dressed lot the well-heeled lot um they take a pretty uh fenced up position um especially jitni cheezain uh aaj kal polarized ho gayi hain most people from your ecosystem uh keep a very uh very low profile when it comes to um political uh marksmanship true but you really seem to be going great guns i took to your twitter i stalked you for a couple of hours i had a lot of fun this morning and uh here's what i got um in no particular order aapki ajazat ke saath inka twitter joe hai agar aap jayain toh ek toh shuru hotta hai pakistan mein toh shor bhi chor macha ke mor ki tarahan nachata hai ek toh yin honne kiya kul dupair ke dhai teen baje jay pher yonne kiya uh hashtag pdm should be pakistan destroyed movement is anything left pdm ka naam aapne pakistan duffer movement bhi rakha hua hai i love the opinion okay all right i love it i love the opinion but this is not very um usual of people from your ecosystem why are you taking hard positions i think it's not about taking hard positions i think it's about understanding your economy it's about not taking it for granted and it's about being in a position of power but not addressing the issue and how long are we as influential pakistanis i'm going to say um are going to allow uh to to sweep everything under the carpet and not address of what is going on wrong in this in the country now if we uh look at it from my point of view which is very very simple uh and i'm going to say this from my point of view as far as i'm concerned um we don't take this land for granted because we've lived here for over 2 000 years sure okay so somebody pops in 75 years ago and actually takes it for granted so the question really comes in is that are you um loyal to the land that you've lived in or are you loyal to the land that you um have been given and you take it for granted a very very important pertinent questions and i um we come from a land-owning family so we've always felt for our people we've always fanned for our people regardless of religion race or um any other um value that they might bring um or the backgrounds they might come from and i feel that what is happening in pakistan right now uh this polarized economy where nobody seems to be happy at all um it's very easy like you said to keep a low profile um you know make your money sell your clothes go home on that note and let's meet at okra tonight right or we can actually sit there address an issue and and say look this is wrong and someone needs to um sort of come out right and say we got to do something about this but again it's quite a charged time and you're really going out on a limb here uh considering uh perhaps you know your contemporaries you're quite outspoken i'm quite proud of you by the way this is not i'm not being a detractor here i'm just sort of worried look i um i'm one of the originators of pakistan fashion week when there was no retail in pakistan and uh people made ad or collections and you had no concept of malls and and you had dukane and that concept there was no concept of let's say a designer who came out with collections every every season after season after season so i went through the entire era we built we built a fashion week we built retail and now pakistan has become like hallmark father's day mother's day daddy's day auntie's day 14th of august 23rd of september this that and you've suddenly created this movement in retail and from where you get a lot of taxes you get a lot of revenue and you see a a country moving on into a um into a direction whether it's 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 uh import or export we are a export based economy and uh our export pretty much is garments and clothing so if we don't put in vision if we don't put in ideas how are we supposed to even move forward to to look back and say just become a fashion designer and i should not talk about it just because somebody's a a singer and they shouldn't address it or if somebody's an actor okay they should not become an activist i mean deep we are influencers we are people in position of power we don't address what's right or wrong then who will address it fair fair and brave well done another tweet this is a natural follow-up this sort of really drills down into what you're trying to say um but again i worry about this pakistan's biggest problem is its own regressive mindset constantly looking into the past as opposed to looking in and competing with future progressive economies okay agreed totally don't think mohammad bin kasem or bhutto can help in the 21st century hashtag pakistan i read that can they help two things of course they can't they're gone right plus where pakistanis and where mohammad bin kasem was not one and and that's that's a political fact but moving on we'll go to but you know i read this i read this as a friend i read this as a fan i read this as a pakistani and then i read the guy's name and i hate to say it deepak but it has to be said it's the elephant in the room you are a minority in a very angry country and when you say that as a friend as a fan as an observer i worry for you so you're really going out on a limb here as a minority in this country when when i'm not scared then why are you scared for me let's put it that way second i don't think of myself as a minority good why would i think tell me i've lived here over 2000 years i have nothing else to go to i have nowhere else to move to this is where i belong and this is where i'm going to die so i'm going to defend my land or whatever i can or my country to the last um leg okay it's very easy to say that you can just pick up your bags and leave and it's very easy for the to turn around and say oh pakistanis only come to die in pakistan they keep their money abroad they keep their assets abroad they keep their kids abroad and they also keep foreign passports right i don't have a foreign passport i have a pakistani passport okay live for pakistan die for pakistan pakistan is a country that's given me everything why would i even think otherwise that's all i have to say yeah a little bit of fashion policing is a must but deepak purwani style hold on hold on we're going to keep it there hold on hold on you're a bit of a diva so let's stick to it kehte hain janab ye apne twitter pe har cheez kehte hain twitter bada interesting by the way i just recently discovered it kehte hain like someone said why would lenders give loans to pakistan when your teams arrive wearing diplomatic teams arrive wearing kanali suits and pate philippe watches the lenders look like beggars and the beggars look rich lubbe lubab کہ آپ جب imf کے پاس جاتے ہیں اپنی جولی لے کے اپنے ہاتھ اٹھا کے تو آپ نے پاٹر فلیپ کی گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں جو بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس لاکھ کی ہیں آپ نے کنالی کا دس لاکھ کا سوٹ پہنا ہوتا ہے وہ بچارے غریب لگ رہے ہوتے ہیں اور آپ جو بھکاری ہیں وہ امیر لگ رہے ہوتے ہیں یہ خالی politically uh یہ خالی fashion statement نہیں ہے politically loaded بھی statement ہے explain it to me i mean do i need to explain it to you isn't that obvious what has happened i mean let's take a great let's take a simple example a couple of days ago your finance minister who comes in and says کہ you know thank god and we've secured this loan from uh from china for 700 million um okay and someone turned around and said کہ یار انسان کو شکر تو اسفت کرنا چاہیے جب آپ کسی کو ان کا loan واپس کرتے ہیں کہ یار اللہ شکر ہے میرا کہ میں نے کسی سے پیسے ادھار لیے تھے اور میں نے واپس کر دیے تم خوش ہو رہے ہو کہ جی تمہیں کوئی اور ڈھار دے رہے کتنا ڈھار لے گو بھائی کتنا ڈھار لوگے because that ڈھار is not affecting you that ڈھار is affecting the common man fantastic everything has become really expensive people can't afford things anymore so you can sit there in your condition drawing rooms and say whatever you want to say but the reality is very different from what we are seeing and and it's not fair that bad policies will define the future of pakistan but i must push back huh i i i have to these are people who are your clients too in these people come to you to 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 dress them up do you when you do what you do for them dress them up or dress them down do you get your point across privately we bathe karte wei ahali twitter ke lihi rakhyun ڈھار پر نا آتی نا آم اس پہ میں بات کہوں گا years ago i remember talking to a friend of mine and i said you know so and so has come over and and should i make their clothes and he turned around and said to me he said اب تم کیا کر سکتے ہو ہمارے تو سارے client ecl کی list پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تم بھی چک کر کے کپڑے بنا کے اور دیکھ دو زیادہ بات کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے but 30 years down the line three decades okay pushing that boundary um with that jhanda made in pakistan be proud of pakistan going abroad and becoming that cultural ambassador or any kind of ambassador that you are as far as fashion is concerned i'm tired of surprising and explaining us to the world anymore okay why do they get surprised when they see a progressive pakistani why don't they get surprised when they see a progressive indian what's the issue here why do we look like we're living in the dark ages and everybody else seems to be living in the ages so my accountant is moving to saudi arabia my merchandiser is moving to dubai great just great everyone wants to leave why don't you want to leave because i am pakistan pakistan belongs to me and it's my country i don't want to leave i'm going to be 50 years old next year no water okay mashallah well i'm not looking forward to 50 i thought i'll kind of look like 42 or 43 but i guess that's not happening um it's happening and i don't believe in moving why should just because um people can't get their act together that does not mean that a brain drain should start happening this entire news about 800 000 people leaving in the last year or year and everybody wants to leave talented people want to leave they're disgusted they're disgruntled they're unhappy okay because nothing is really going right you've not be you watch television you what is on television they're just squabbling it's pretty filthy yeah it's filthy there's no policy there's no way forward there's no um um everything is ad hoc you just want to impose something overnight and you don't even think about it um i mean what it's a but speaking of television you're acting now i want to pivot there so you're acting now you're acting now this is amazing you're playing uh you're playing dads you're playing you're playing uh uh you know uh expats coming home with 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 uh biracial daughters this is great uh when did this happen yeah amad kab say well i this is not my first uh stunted acting uh manek we um i think 20 years later um to start with with nadia jameel it was very popular it was called mere paspas and where i played this uh disgruntled husband um and uh 20 years later you can only play daddy bhai ab to bal khatam ho gay to um so when this 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 offer came and i didn't want to do it but when i read the script and they wanted an americanized father um somebody who could speak english and was comfortable with the language so i said okay i'll do it and it's kind of therapeutic for me i like going on to a set and not be deepak parvani and just sit there and say yeah scene ready okay okay chai peelu okay okay kwanse kapode pehenne okay okay but you sound like you don't take orders very well and acting is all about that it's all about being a very small part of a very big machine well think of it as as me wanting to take orders when did this happen every time i did a play i sort of sort of liked it i i thought that it was more fun to just sit in front of a producer or director and not be like i said it's 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 difficult for me it's out of a skin situation i'm quite surprised at the larger implications of this side of you um the dominant and also dominant side but apparently it's being appreciated by the way i've been told that i've done a pretty good job at least the reviews have come out very nice and not being dominant and not being dominant excellent good to know all right so moving on i want to go back to the first hit the first snipe um the tailor of panama um jim logo ne agar apni jantai ke taylor of panama kya john lichari ka novel tha 80s mein 90s mein likha tha ek taylor hota ek mulk hai panama humare jaisa he mulk hai chota sa mulk gharib mulk very corrupt right usmei ek bohat important قسم ki political elite hai joh bho pro western hai pro amerikki hai woh bhi corrupt hai aur usmei ek tailor joh hai to ang yogh il hai magar sahl hoon se udher raha raha udher ka nahi hai kai yor ka hai magar wo he's gone local aur woh in sab جu جرنیل hain karneil hain crystal hai joh bhi is banana republic ko چلا رہے ہیں اور پولیٹیشنز اور ان کی بیگمات سب کے سیکرٹس جانتا ہے اور تھوڑا سا اس کو زیادہ ہی جانتا ہے اور وہ جنگ کروا دیتا ہے وہ ٹیلر جنگ کروا دیتا ہے تو یہ کہانی تو اس پہ تو فلم بن چکی ہے نوول لکھ چکے ہیں اب یہی جو لقب ہے یہ ان کو ملا ہوا ہے پاکستان میں کہ میں جنگ بھی کروا سکتا ہوں تو یہ لقب کیسے ملا آپ کو مجھے کسی نے کوئی لقب نہیں دیا مجھے امید کیا ہے بہت ٹیلی پیگش دیتا ہے اور اپنیس ہے کہ اچھا توشارہ میں مستیرہا میں ساری کے لئے اور اپنی سنی ارسال تیرے ڈیوی انسانی گناتا ہے جانب ان پیشتوں ہیں کمی رہنڈی دنید مجدیب دون رہنڈ سطر اچھے مجددتا ہے کمی کی مجھے جانب اور مجھے جانب تقدر کے سارے جانب چاہی سے من blessed جمال امرام کارا تحريف این از سرنے والاavalی کا نگلیم مستر ہے حلی جوات مستہر لاکھتا ہای رہا کا نگلیلی دیکھر مت Peugelled ضرور قریب طرح شکریہ مجھے عام وار جوہ امید اور جوہاں ا accidentally فرم بنیدی ورنید کا نگلیم لیچنگروڑی نگلی مطلی حالی امید شکریہ امید شاند کا راست برسی ایمید واقسی برسال گفتی برسال باری واقسی so backward and so redundant what are we doing here we are creatures of the 21st century man and these guys are like stuck somewhere in Kothari parade تم جب ملتے ہو ان کے لیے 10-10 لاکھے جب جوڑے بناتے ان لوگوں کے لیے 10 لاکھے تو کوئی نہیں خریدتا آج کل بہت مہنگائی ہے بھائی آج کل 10-10 لاکھے سادہ بکتے ہیں but جب final ان کو stitch لگا رہے ہوتے ہو ان کے trials کر رہے ہوتے ہیں جب بھی fittings کر رہے ہوتے ہیں مطلب اس وقت کچھ you know sometimes جیسے the tale of Panama کبھی idea ڈال دیتا تھا چلتے چلتے کان میں do you do you advise them in a I do I mean obviously when a client comes in or we have a conversation you always wanting to do better for your country because if your country does better everybody does better right you do have that conversation اب امپلیمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کوئی سنتا ہے نہیں سنتا ہے یہاں وہی attitude ہمارے ہاں تو کہ جی ہاں بس چل رہے سو پھر چل رہا ہے تو چلنے دو all right so here's what we're doing now we're speaking to them that is your camera they're listening all of them you have 30 to 45 seconds ان سے آپ direct first person میں مخاطر بہیں چھیک ہے you're done talking to me all right I'm not here got it I'm just the messenger got it this is you کیونکہ آپ اتنے بڑے سیاست دان ہے نا بابا دادا پر دادا کی زمانے سے اب ازادہ فین چلو okay so he's listening you're talking to him Imran Khan I think Imran Khan's political party the PTI and I think we should welcome the PTI because it's broken Pakistan's nexus it is the first independent party that has come in the last 75 years and taken over majority and he became the prime minister مجھے زیادہ working dynamics کا اتنا پتہ نہیں ہے لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ غریب لوگ صرف ایکی چیز دیکھتا ہے وہ ہے روٹی کپڑا اور مکان کہ جی آٹا سستہ ہو انڈے سستے ہو اور مرگی سستی ہو آپ کی politics یا ڈالر اس سے بچارے غریب کو کوئی فرق نہیں بڑھتا تو جب Imran Khan Khan صاحب کا time دیکھیں تو ڈالر بھی کم تھا آٹا بھی کم تھا اور چاول بھی کم تھے اور پیسز بھی کم تھی and that's all that matters in a third world country for poor people so as far as I'm concerned Khan صاحب you were doing a great job and we wish you best for the future and we hope you come back as a prime minister of Pakistan for sure very very hardcore very clear very partisan position all right now she's listening of course she's listening why wouldn't she be listening Mariam Nawaz I don't know much about Mariam صاحب I don't think she has held a political position so far وہ جب وہ آئیں گی اور کوئی position لیں گی تو پھر دیکھیں گے کہ ان کی کارکردی کیا ہوتی ہے ابھی تو وہ ایک political party چلا رہی ہیں اور political rally زی کر رہی لگتا ہے you do have an opinion which is a little more educated than that کیونکہ آپ ہی کی ٹویٹر کو اگر دیکھوں تو آپ نے اس دن بولا جس دن یہ واپس آئیں آپ نے بولا the new facelift looks great but that voice and those lies are just unbearable why do you think that I was referring to Mariam I just wrote that I mean suppose post کر سکتے ہیں کہ Mariam کے بارے میں لکھلا ہے facelift تو کوئی بھی کروا سکتا ہے مجھے کیا بتا کہ انہوں نے facelift کروا ہے مگر اس دن لکھا آپ نے جس دن وہ واپس آئی تھی پہلی speech is concerned you are the office bearer of PMLN which obviously has been given to you like you know dynastic politics تو good luck to you for the future لیکن آپ کی پارٹی PDM ہو یا PMLN اب تک جو بھی کام انہوں نے کی کوئی خاص نہیں کی ہے جب بھی دار صاحب آتے ہیں ایکنمی نیٹی جاتی ہے آج تک کبھی اوپر نہیں گئی ہے اگر آپ کو stats چیک کر لیں تو آپ اپنی پیچھے تین economies چیک کر لیں I think it was 1990 جس پہ آپ نے ڈالر جو ہے وہ freeze کروا دیئے تھے لوگوں کی اکاؤنٹس فریز کروا دیئے تھے اور اس وقت بھی ایک بلین ڈالر پڑاوات account میں and here we are again at 3-4 billion dollars so یہاں تو آپ اپنا economist change کریں یہاں کسی بہتر بندے کو لائیں بکوز اب دال چاول بھی بہت مہنگی اور گزارہ نہیں ہورا لوگوں کا شکریہ شکریہ Thank you now we lost him recently and you tweeted about him he is not amongst us but پرویز مشرف he was great for پاکستان's economy as far as media is concerned as far as opening the media is concerned and looking at us as far as his speeches are concerned globally ان کی انڈیا میں سپیچز دیکھیں ان کی پاکستان میں سپیچز دیکھیں سب سے اچھی بات پرویز مشرف صاحب کی یہ تھی کہ ٹی بی پر آکے بولتے تھے اور لوگ کو سمجھاتے کہ کیا ملک میں حالات کیوں خراب ہیں اور کیا ہو رہا ہے ایک لیڈر کو کمیونکیٹ کرنا جو کہ عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں ایک لیڈر کو کمیونکیٹ کرنا اپنے پاپلیشن کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ لوگ ان کا سمجھ سکیں اور سبر کر سکیں ہوائی فائر کرنا جو کہ آج کل پی دیم میں ہو رہے ہیں ان سے پیٹ نہیں بھرتا بکرز بنا بچوں کا پیٹ بھرتا ہے پرویز مشرف رائیٹ ٹریک آپ صرف ان کے سٹیٹس نکال زمانے کی ایک ایک پاکستان خوش تھا ٹھیک ہے فیر بھرتا جان نہیں چھوڑی وہ مش و بوش کا کارٹون جو جیوہ بے چلتا تھا it was quite embarrassing last couple of bits you having fun جی جی چلے چلے it looks like he's having fun all right let's have a little more fun let's speak to the army right oh shit میں آرمی کے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ a soldier is a soldier and جب ان کو اندھا پر لیا جاتا ہے whether it's a chief of army staff or on a very important position i don't think they understand what really is happening in a country i think it's very important to understand کہ آپ اپنے اس vip level سے نیچے اتر کے اور کسی کیا کہتے ہیں بوڑے بادشاہ کی طرح رات کو چل کے تو دیکھیں کہ لوگوں کا حال کیا ہے okay آرمی has so many privileges and so many perks and so many جو سننے میں آتا ہے plots and and golf courses کہ قریب آدمی تو آپ کی طرف پہنچ بھی نہیں سکتا اور دیکھ بھی نہیں سکتا تو مجھے ان کے بارے میں اتنا پتہ بھی نہیں ہے and i think کہ یہ گریب انسان کا اگر وہ دچ سمجھ دیں تو شاید ہالات ڈیفرن ہوں گے واہ okay this one's gonna be fun speak to the next Deepak Parvani the next designer who's trying to break through believe in yourself because that's the most important thing that you can do if you don't believe in yourself you have nowhere to go believe in your work believe in your vision and believe in what you believe in and you will shine higher than anybody else don't worry about the customers if you have talent they will come to you automatically running thank you all right and finally this is my pivot for my next segment جو ہمارا ہوتا ہے about sustainability talk to people who refuse to recycle recycling کا جو جو sense ہے وہ میرے خال میں لوگ کہیں گے کہ جی مشکر کی مشکر کی sense ہے مشکر کی sense بالکل بھی نہیں ہے آپ you live in one of the most beautiful cities in the world کراچی پچھتر سال پہلے جب آپ کو ملا تھا تو بہت ہی خوبصور شہر تھا ایک resort type کی فیلنگ تھی اس کی اور اس کی جو کوسلائن ہے بیچ کوسلائن وہ تو اللہ بہت کم لوگوں کو دیتا ہے دیکھیں تھی خوبصورت کوسلائن آپ کو خود خیال کرنا چاہیے کہ آپ نے اس کوسلائن کے ساتھ کیا کیا ہے آج ہم پچھتر سال کے بعد بھی recycling پلانٹس نہیں لگا سکے ہم کیا کہتے ہیں سارا trash جو ہے وہ burn کر دے دیں ہمارا سورج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پانی میں جاتا ہے اور ہم آج تک کوئی بھی government اس پہ نہ اس کو resolve کر سکیے نہ اس پہ بات کر سکتی ہے تو جب تک آپ وہ sense education کا sense لوگوں میں ڈالیں گی نہیں تو recycle کیسے ہوگا بات کر سکتی ہے وہ بچاری بوڑی تھی تو انور محسوس صاحب نے کل میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ تم پڑی لکھی ہو تو میڈ نے کہا اگر پڑی لکھی ہوتی تو میرے پاس جاب نہ ہوتی ٹھیک ہے تو یہ تو حال ہے پاکستان میں تو پڑے لکھے لوگ کیوں نہ باہر جائیں اگر ان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اگر ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اگر ان کی بچوں کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں تو میں تو کسی کو نہیں روکوں گا کیا باہر نہ جائیں میں تو کہوں گا جائیں اس ملک نے آپ کو جس پوزیشن پہ آپ کو لے آیا یہ ملک جس پوزیشن پہ حالات ہو چکے ہیں جہاں پر لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے میں اپنے علاقے میں آج کل جب وک کرتا ہوں اور تھوڑا ویٹ لوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے کبھی زندگی میں لوگ کو گھر پہ ٹھک 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 کرتے ہوئے مانگتے نہیں دیکھا فیملیاں کھراچی میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا فیملیاں مانگ رہی ہیں بچارے بچے ان کے پاس ہیں آپ کہیں گے جی نہیں کہ یہ تو غلط ہے یہ تو روڈ پہ جو پروفیشن بکاری ہیں وہ نہیں یہ حالات ہیں کہ لوگ پاس کھانے کو نہیں ہے مجبوری میں وہ آپ سے مانگ رہے ہیں تو کیوں نہ جائیں وہ باہر اگر ان کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے ان کو فارن پاسپورٹ مل سکتے ہیں ان کے بچے آگے بڑھ سکتے ہیں اچھی شادیاں کرا سکتے ہیں اور امیر ہو سکتے ہیں سب کا حق ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا تینکیو تینکیو جی ایسی ش盗 تینکیو بوسیقم کن، جب ٹمیں ٹم ٹم ٹ Turn اگرام المتلانتر عن کے لئے اشت سے اصل کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ قرام اچسل کرنے کا تعلقی ہے پھرک میری اس کے لئے دین پورچے کرنے کے لئے قبل و ٹھیک بھی تساری مطلب لئے اکرام میری فکر تساری شود آلا Laso انتظر رئی También خیالی انتظر رئی لئے ڈیوانی ڈیوانی ایوانی and platform to promote sustainability, social responsibility, recycling. Considering کہ جو پسلے سال ہوا ہے جو اس سال بھی ہونے ہیں. یا drought ہوتا ہے یا flood ہوتا ہے ایک سال یا دو سال. یہ ہونے اب لگ ہے. Do you think it's time to really step up your game? I think everybody should. We work with a lot of charities to support. We're supporting RLCC right now. And we're giving them a lot of work. Tell me about RLCC. It's Rana Lyakatali Khan's charity. And we give them a lot of kurtas and a lot of pieces to do ہات کا کام on it to support a certain cluster of women. So I had worked with SMEDA about 5-7 years ago when Chokut Aziz was the Prime Minister. And he had come up with this concept based on Thailand. And it was called ایک نگر ایک ہونر. So that one village should make one product. Which is how Thailand came up with their products and how with Thai tourism, they sold all of these products into the Thai market and international markets. It was a great concept. So we trained about a cluster of 300 women on how to make patents, how to make rullies, how to make shoes, bags. And also at the same time, we also trained them to make livelihood of 120-150 rupees a day. So in those days mobile phones and mobile cover so my entire concept with them was to make small satchels, small bags, coin purses and mobile phone covers from their leftover clothes. Awesome. Okay. And then they would sell those clothes in the market for 100 rupees each. So this project, this concept, this project did very well. But with us, what happens is that there are many projects that happen. There are many sustainable ideas that come in, but they don't have an outbound. The vision forward is missing. So it's very important to have the forward vision. And forward vision is that which markets are you selling this to? Which market are you catering it to? Right. Where can you take this internationally? Okay. For example, can you take it to, let's say, urban outfitters and send it to them? That part is missing. That disconnection in Pakistan is missing. So it's not like we don't have talent. We have fabulous talent. We can't scale it. We can't scale it. Yeah. So question about scaling. And listen, I've known you since I've known you. It's been over two decades now. Before you were married and not wearing dark glasses. Yeah. Yeah. Thanks. Thanks for the excellent memory, elephant. So here it comes. Nobody should be wearing dark glasses at any given time. Unless you're traumatized, which I totally am. Which I totally am. Okay. So here's the thing. I have to ask this. Isn't fashion, I know fashion is an industry. It's important. It creates jobs. It creates taxes. So before you go there, I'm just going to agree with all of the above. Right. It preserves our best and brightest. it preserves our traditions and it looks towards the future. It dresses us up and dresses us down. So yeh sab jo tumne jwaab dene, maine dee di hai. But premise yeh hai, ki it's also very consumption driven. A pair of jeans, jo, you know, loog pehenthe hai, pata hai, apne pehheni aaj ka nahin pehheni, but a pair of jeans, one pair, I read, takes 8,000, up to 8,000 litres of water. Yes, it does. 8,000 litres for one pair of jeans. Hadda yaar. I agree. Hadda ooghe. So question is کہ just as consumerism fashion mein nahin hai hai consumerism life mein hai. mein subah uđtke tene cup coffee pita haun. Right. wo coffee pata nahin Brazil se hati hai, Colombia se hati hai, Argentina se hati hai, us per tax deta haun, jo bhi karta haun. Why can't, for example, I sleep three hours early. Right. mein 9 baje, 10 baje soo jauh mojhe kaufi ki zhoreti hini padeh ghi subah 8 baje. Right. So lifestyle agar mein aapna adjust karo but premised on that consumption based behaviors aap loog encourage karte hain. Shouldn't one take a deep heart look ke fashion ko consumption kaise control karni chahi Fashion is the largest polluter in the world as far as clothes are concerned. There are many brands who go ahead and burn their clothes. There are many brands who go ahead and burn their bags and their watches and their luxury items to create demands in the market. Everybody knows that. What's happened is in the 21st century that fashion has become what we call fast fashion or disposable fashion. So you've got if a high end brand is not polluting because the product is very expensive the low end brand that copies that product is totally polluting the market. And then waste and dump and then how these clothes don't recycle it's all polyester it's all different fabrics. so what you've created you've created a secondary market which is and Pakistan being the second largest importer of second end clothing in the world second end product and that comes into this market. So a couple of years ago I had suggested this phenomenal idea to a charity and we were up to one of the foreign aid and donors but I had said that why don't we set up Africa and Pakistan are the two largest importers by the way. where I suggested that why don't we recycle second end clothing and they said how and I said instead of giving because I do my own personal charity between the age of 6 months to 15 years and every year we send out summer e kapre and winter ke kapre jackets socks lot of things to indeed send for poor people my mom and I have done this for years so we came with this idea and I had even pitched it to Samad at Engro and back in the days ke agar hum ek center banale like you know like a library or like a like a small center that people can walk in where people can donate old books where people can donate anything toys old books salvation army style but there should be an interior synth okay and a card is made and people can actually come and pick up clothes for their kids who are 6 months or 12 years or 3 months and blah 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 use the clothes for 6 months and give them back and then take when the kids grow up and those clothes are then recycled to some other family it becomes an exchange so in that way we can actually ask salvation army and many other people to actually start giving us clothes import free into Pakistan and we can just start and with that milk powder and many other things you can do with that you can do books so education is made old toys people buy a lot of toys for their kids right and those toys are just lying in cupboards and either either I mean people play with broken toys so there's no requirement of something fancy right and it's a great recycling project that we can do but it was an idea never materialized giving you the concept there are a lot ideas but coming back to consumerism you have a good consumerism which is going to like for example no 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 you're right I'm right I'm 12 lakh ka falani ka ya falane ka jorda pahen gi right and I in life I'm a thing go right is there a point to this so you have a a time I'm I'm 6-8 times I'm recycle and then I'm made a nero suit bina I'm I cut it down and I give it for adjustments so I give it for example top ka plane they do recycle it okay but at the end of the day you are comparing something that is worn on someone's kisi ke special day pa chiz peheni jati hai but 12 lakh ka in a country like Pakistan in the country like Pakistan where you wear pate philip watchers and kanali suits 12 lakh kia but okay coming back biz practices minimum wage ke baare me any thoughts pensions you employ thousands of people how many people do you employ I employ about maybe a hundred people really not thousands of people why does the Deepak Parvani machine look larger than you claim to be it is Deepak Parvani is larger than life as far as a person is concerned so the machine looks even larger so 100 people what's your policy in women we have women who work with us also we have men who work with us also pension plans minimum wage we have everything we are very kind and very generous and do you think that these policies are across the board in your industry how would you judge your I can't answer the question because I wouldn't know but I don't have to name names but how does the rest of the industry work I think the Pakistani fashion industry is pretty fair they work on very fair modalities there's a massive growth remember you are a textile based economy you need that input for the output to happen you need your branch to go international you need to fight competition in global markets if Pakistan carbon imprint it's one of the least in the world but economy in terms of which is important versus encouraging the demands of the consumer you know versus also educating the consumer versus running a sustainable business versus trying to fight the spiral of fast fashion where do you stand you can't fight the spiral of fast fashion because that really defines I mean that's simple question that in Samsung TV model fashion it's very fast right now let's see what you bought 12 and 13 and 14 and consumerism is a driven global phenomena you can't change that okay you're only as good as your last collection and your last collection was only three months ago but the thing is that isn't it considering you guys really you include you you're maybe at the vanguard of this movement when you say I I think black should be worn on Sunday brunches people start wearing black on Sunday brunches right even though it's Sunday brunches as we all know are white and perhaps off-white right but you can make that statement so if Deepak Purwani says I think people should stop wearing jeans because it's destroying the country it's destroying the system I think people might stop wearing jeans Deepak no they will not stop wearing jeans come on come on advocacy position why don't take it if it's fast fashion because you're at a very how do you call it at an embryonic stage fashion has only been Pakistan for the last 20 years in 20 years you've created retail and retail markets it's a very very new phenomena you still have a lot of long time a lot of way to go forward to make people understand what sustainable fashion is okay a simple example of that would be and I think the women in the room would agree that back in the days Pakistani women only wore pure those pure fabrics were imported from China you know like raw silk and fancy fabrics now fancy fabrics have become so expensive with the halat Pakistani women are now wearing polyester which is a new phenomena because they never wore polyester or mixed fabrics or cheaper fabrics I would say okay not pure polyester you can't change that phenomena a great example would be India which is the largest polyester producing country in the world everybody in India wears polyester right most of the time when you're in Bombay it kind of stink things it does so they're not going to change their policy just because okay or shut down their factories just because it's sustainable the word sustainable growth the word ethical fashion everything you're clearly a feminist you've been you retweeted that SP who was and police in Lahore you pushed against it you retweeted Sherry Raman I think I think I think it's quite derogatory and offensive to say that you're like women can I say something that you're like women can I say something shaming this is not about anything I'm saying that let's watch sessions and no thing is do I get it okay and this is I I shifted but you could have said I will apologize for this okay but it's no direct attack on any woman that is not the thing at all you don't see a little bad 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 in your defense you have clarified that I didn't see didn't okay so I find twitter at one space it's a great place to let it out but at the same time there's this toxicity that twitter also has okay where people totally miss your point of view Deepak Burani do you feel you are misunderstood no no never in fact I think it's over understood and ignored at the same time there's no filter there 20 something years now doing this 25 almost 30 almost 30 started at 20 almost touching 50 how are the next 30 how are you stationed I don't know we'll have to ask Dar you know one one has rumors that you are thinking of rebasing to the buy one has rumors about many of your friends rebasing to the buy a lot of people are rebasing a lot of talent wants to leave like I said everybody wants to see a progressive country moving forward the world has moved forward and we are kind and look look at it staff level meeting doesn't want to give you money staff level you're begging for a billion dollars I mean really staff level and the prime minister is calling the Americans and saying come on got to move on than that where is the respect where is the clout where is the power where is everything where is it okay and then you start comparing yourself to developed countries or countries that are moving forward who are the new global powers in the planet there's no comparison between you and India what comparison look at the GDP and the economy okay it's incredible and where are you today you can't even have a serious sensible conversation in the parliament or the assembly it's just bickering bickering and bickering so how do you see future forward I don't see it we're all waiting every day up moving on better murnah bhai ki tada deep thanks for being in the green room thank you for having me